ایچ بیل پی ایس ہیل سیزن نائن کے آخری گروپ مقابلے میں ملتان سلطانس کی کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف شاندار فتح کے ساتھ ہی اس سیزن کا آخری پوائنٹس ٹیبل بھی جاری کر دیا گیا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ کون سی ٹیم کس نمبر پر رہی نمبر سکس لاہور کلندرز لاہور کلندرز کی ٹیم اس بار پوائنٹس ٹیبل کے چھٹے اور آخری نمبر پر رہی اور پلی آف مرحلے کے لیے بھی کوالیفائی نہ کر سکی جس نے دس مقابلے کھیلے اور صرف ایک مقابلے میں جیت کے ساتھ ہی تین پوائنٹ حاصل کیے نمبر فائف کراچی کنگز کراچی کنگز کی ٹیم بھی پلی آف مرحلے سے باہر ہو گئی انہوں نے بھی اپنے دس مقابلے کھیلے چار مقابلوں میں جیت جبکہ چھ مقابلوں میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ان کے پوائنٹس کی تعداد آٹھ رہی نمبر فور کویٹا گلیڈیٹرز کویٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل کے چوتھے نمبر پر رہی اور پلی آف مرحلے کے لیے بھی کوالیفائی کر گئی ہے جنہوں نے اب تک دس مقابلے کھیلے اور پانچ مقابلوں میں جیت چار مقابلوں میں ہار کے ساتھ ہی گیارہ پوائنٹ حاصل کیے نمبر ثری اسلام آباد یونائٹڈز شہداب خان کی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈز نے بھی پلی آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا جنہوں نے اب دس مقابلے کھیلے اور پانچ مقابلوں میں جیت جبکہ چار مقابلوں میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ان کے پوائنٹس کی تعداد بھی گیارہ رہی نمبر دو پشاور ظلمی کینگ بابا رازم کی ٹیم پشاور ظلمی پوائنٹس ٹیبل کے دوسرے نمبر پر رہی اور پلی آف مرحلے کے لیے بھی کوالیفائی کر چکی ہے جنہوں نے دس مقابلے کھیلے اور چھ مقابلوں میں جیت جبکہ تین مقابلوں میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ان کے پوائنٹس کے تعداد تیرہ رہی نمبر وان ملتان سلطانس اس سیزن میں ملتان سلطانس کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل کے پہلے نمبر پر رہی اور پلی آف مرحلے کے لیے بھی کوالیفائی کر چکی ہے جنہوں نے دس مقابلے کھیلے اور سات مقابلوں میں جیت جبکہ تین مقابلوں میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ان کے پوائنٹس کی تعداد چودہ رہی سات مقابلوں میں ان کے پوائنٹس کی تعداد چودہ رہی